زمان آواز بندے نو گزارا با کوئی بل بچے دا ہر زلدہ خبروکو ما تلگی زمان کبر باندے امدالی کری چا زمان داگواک خراب دینو خود داو کرانتا گرے خبر مکہ ویچے زکو ما ما تقبل آواز میں رازی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پریس کلاب کا تمام میڈیا ہمارے جو بھائی اس وقت آئے ہیں آپ کے انتظار کرنے کا بشکریہ معظم بات بھائی کا جو ہمارے سینٹرل سیکٹری جنرل ہیں آئی ایل ایف کے انصاف روئیس فورم کے ایسا کوئی موقع نہیں رہا پچھلے دو سالوں میں کہ انہوں نے عمران خان کی کال پہ لبیک نہ کہا ہو اسی طرح میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایڈوکیٹ سادھ اور کشید صاحب یہ اپنے علاقے کے نازم بھی ہیں اور الحمدللہ آپ لوگ ہمیشہ زندگی رہی تو یہی ہمیں پائیں گے آج آپ سب کو مدو کرنے کا ایک ہی مقصد تھا توام عوام پاکستان سے ہم آپ کی ترور اس وقت بات کر رہے ہیں حلکہ تو میرا انیتیس ہے پشاور تھری ہے لیکن بات میں سارے پاکستان سے تمام عالم اسلام سے اور تمام دنیا سے کروں گی بات ہے کیا بات یہ ہے کہ کل پاکستان کے اصلی وزیراعظم عمران خان نے جو آٹھ فرگی ریجن کی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے جو بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوئے ڈیڑھ سال سے اس نے آخری کال دی ہے بہت آخری کال کس چیز کی دی ہے اس نے سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ پڑھا چینان میں کیا ہو رہا ہے پچھلے تین دنوں سے ویسے تو ہو رہا ہے پچھلے پانچے مہینوں سے آپ سب کو پتا ہے کہ بنو میں کیا ہو رہا ہے کتنے مہینوں سے باجہ وڑ میں کیا ہو رہا ہے میرے حل کے حسن خیل میں کیا ہو رہا ہے لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے بنو میں کیا ہو رہا ہے ٹانک میں کیا ہو رہا ہے اچھی طرح سب کو پتا ہے درجنوں کے حساب سے پولیس افسران کو افواج پاکستان کو شہدہ بنایا جا رہا ہے اور سیویلینز تو کسی کھاتے میں بیچارے نہیں آتے وہ تو تنخواہ لیتے نہیں ہیں ان کو تو اہل تشریح سے خاص کر جو ہمارے خیبر پختون خواہ کے بھائی بھین ہیں ان کو زبا کیا جا رہا ہے ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ یا محمد کے ساتھ یا علی بھی بولتے ہیں بس یہ ان کا گناہ ہے نعرہ حیدری کس سے برداشت نہیں ہوتا میں تو اہل سنہ ہوں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرے اس کو کوئی درود بھیجے میرے لئے تو وہ بہت ہی قابل اترام ہے تین دن سے پڑا چینار میں جو قیامت ہے اس کے ذمہوار کون ہیں فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا پارلمنٹ کے سامنے چوری شدہ الیکشن تھا اور الیکشن کے یہ لوگ بیلٹس نہیں کھول رہے تھے چار بیلٹس کی ریکویسٹ تھی چار نہیں کھول رہے تھے پورامن اتجاج کیا ڈیڑھ سال خط لکھے بھی کے مانگی بات کسی نہیں سنی جب پورامن اتجاج پہا گئے ہم پر لاتھی چارج ہو گیا جب دشمنان پاکستان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ختم کروانا ہے دھرنا تو آپ کو یاد ہے کہ پشاور میں کونسا سانیہ آ ہوا تھا شاید پاکستان اتنے ٹوٹ جاتا شاید آسمان پھٹ جاتا ساید زمین ٹوٹ جاتی ہمارے بچے تب بھی زبا کیے گئے تھے آرمی پبلک سکول پاکستان کی ہسٹری میں وہ کالا دن ہے تب بھی یہ ہوا تھا پرسو پھر یہ ہوا ہے کون ہے یہ پاکستان کا دشمن جو اربو ڈالر کی بار لگی ہے اور وہ پھر بھی آسمان سے بھی ٹپک پڑتا ہے زمین سے بھی پودوں کی طرح اکھ پڑتا ہے اور ہمارے ہی پاکستانیوں کو مارتا ہے اور میرے صوبے میں آکے مارتا ہے اور وہیں آکے مارتا ہے جہاں سب سے زیادہ مادنیات اور قدرتی وسائل ہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی اہل ترشی اور اہل سنہ تو دنیا بھریوی ہے ان سے کرم کے لوگ ان کو کیوں نظر آتے ہیں پڑا چینار کے کیوں نظر آتے ہیں کیپی کے کیوں نظر آتے ہیں بلوجستان کے کیوں نظر آتے ہیں مستونگ میں پانچ بچے اڑا دیا گئے سکول جا رہے تھے آپ نے سٹیٹمنٹ سنی آئی جی اسلام آباد سے یا ڈی پی او اٹک سے یا مریم نواز سے ستارہ ووٹ سے جیتنے والی سی ایم یا شباز شریف سے جو سنتالیس ووٹوں سے جیتا ہے پی ایم بنا ہے یا صرف زرداری سے آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ سنی کسی نے پڑا چینار کے بارے مستونگ کے بارے میں یا کوئٹا میں جو بام بلاسٹ ہوا ستائیس لوگ موقع پر شہید ہو گئے اور پتہ نہیں غیر متعدد لوگوں مجھے تو اماؤنٹ بھی نہیں پتہ کتنے لوگ سپتالوں میں اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں نہ تو ان کے لیے کنٹینرز نکلے نہ سڑکوں پر ان کے لیے پولیس نکلی نہ کسی ڈی پی او نے اس کو تھریٹ دی دیشت گردوں کو آپ لوگ انہیں گر سنی ہو تو پلیس مجھے انفارم کر دیں میں نے تو نہیں سنی بے گناہوں کا خون گرتا ہے سڑکوں پہ مفت کا خون ہے نا تنخدار خون تو نہیں ہے نا دو شہید تھے آپ نے شاید دیکھے ہوں کیپی میں تھے ہمارے ہی جوان تھے ہمارے ہی بیٹے تھے جب میڈو نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے اس کے لیے پرائیوٹ جہاز مل جاتے پاکستان کی حکومت کے جب مریم نواز کی بہن کے سسر چور کو لانا ہوتا ہے ساگڈار کو پاکستان اس کے لیے اے فوس کا جہاز جا سکتا ہے لیکن دو شہدہ کو یہ جانور پہ ٹرانسپورٹ کر کے لائیں ان کی ٹانگیں باندھ کے جیسے وہ انسان تھے ہی نہیں اسکیوز می یہ سخت پاکستان کا حال ہے لیکن ایک بات ہم سے بھی سب سن لیں ہم تہہ دل سے بات کرتے ہیں ہم کان سے کھول کی والا تھریٹ کسی کو نہیں دیتے ہم دل سے بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی مجاہدیں بغیر تنخواہ والے مجاہدیں سر پہ کفن باندھو ہے ڈھائی سال سے ایک ایک چیز برداشت کرنے ہیں نو مئی کو ہاتھ نہیں اٹھایا بدلہ نہیں لیا پچیس مئی دوہزار بائیس کو ہم نے حاپس ہاتھ نہیں اٹھایا بدلہ نہیں لیا چار اکتوبر کو ہمارے بچوں کو برہنہ کر کے پڑنی پولیس نے ان کو مرچی والے پانے میں نہلایا یہ کس قسم کے گندے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے کپڑے اتارتے ہیں ابھی نندن کل بشن کے ساتھ تو یوں نہیں کیا اور ہمارے ساتھیں کر رہے ہیں ہم پھر بھی نکلیں گے انشاءاللہ کل ہمارے قائد کی کول ہے پاکستان کے سچے بیٹے کی کول ہے ہم تو نکلیں گے بارہ گھنٹے لگتے ہیں چوبیس گھنٹے لگتے ہیں بہتر گھنٹے لگتے ہیں سو گھنٹے لگتے ہیں ہم انشاءاللہ ڈی چوک پہنچیں گے انہوں نے سڑکے کھوڑنی ہیں انہوں نے ہیلیکاپٹر سے شیلنگ کرنی ہیں کٹی پہاڑی پہ ہمارے لوگوں کو شہید کرنا ہے اب بہت ہو گئی اب ہماری بس ہو گئی کیا ہم نے دیکھ لیا کہ اب وطن نہیں آپ بائیڈن کے غلام ہیں آپ ابھی بھی باجوا کے غلام ہیں اب باجوا کے آرڈرز پہ چلتے ہیں آپ کے ایک ایک ڈرامے کا ہمیں علم ہے آپ کے ایک ایک جھوٹ کا ہمیں علم ہے لیکن شکر ہے ہمارے دین نے ہمارے رسول نے اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں آپ کی طرح گندی چیزیں نہیں سکھائیں مثال آپ کو دیتی ہوں جب اس ڈائن کے ٹیم نے عمران خان کے خلاف یوٹیرین وائٹ کا کیس کروایا تھا ایک بے گناہ بچی کی زندگی برباد کرنے کا پلان بنایا اسی وقت بکول علی بخاری ہمارے آئی لیف کے سینئر وکیل ہیں اسلامباد کے فارم پہنٹالیس کے ایمینے بھی ہیں انہیں نے کہا کہ انہی شیطانوں نے یہ جو فلمیں بناتے ہیں لوگوں کی خان صاحب کے پاس فائلے بھیجی یہ فائلے دیکھ لیں سب اس میں سب کی اوپر مادہ ہے سب کی ماں و بیٹی و بہنوں پہ ہیں خان صاحب نے اسی وقت فائلے پھینک دیں واپس کر دیں کہ مجھ میں اس کچھرے میں فرق کیا رہ جائے گا یہی بھی ماں و بیٹی اور بہنوں کی عزت کو ہاتھ ڈالتے میں بھی ڈالوں گا بلکل بھی نہیں یہ نہیں کہ فائلوں کی کمی ہے عزت کی کمی ضرور ہے فائلوں کی کمی نہیں ہے بٹا الحمدللہ خان نے اپنا رنگ اپنی اصل اپنی نسل دکھا دی ابھی بھی کچھرہ بولتے رہتے ہیں سارا دن جو آدمی اپنے آپ کو دیفنس منسٹر کیتر پڑھا چنار پہ سویا ہوا ہے اس کی طاقت ہم نے دیکھ لی ایک رہانہ ڈار تک مہدودے رہانہ ڈار صاحبہ کے کپڑے پھار دو اس کا گھر توڑ دو اس کی بیٹوں کو مارو اس کی بہو کو مارو یہ ان کی مردانگی کی لیول ہے سو یہ یاد رکھا جائے ہم ہر چیز کے لیے تیار کرمانی دینے کو اور میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام پاکستان کی پولیس افواج پیرا ملٹری فوسز رینجز سب کو انویٹیشن دیتی ہوں کہ اگر یقین کرنا ہے ایمان والوں کا نظارہ کرنا ہے نکلو کل ہمارے ساتھ دیکھو ہمیں ایک بندوق نظر نہیں آئے گی ایک ڈنڈا نظر نہیں آئے گی ایک تلوار ایک چھوری نہیں نظر آئے گی ایک شیل نظر نہیں آئے گا نہتے نکلیں گے جان ہاتے لی پہ لے گے واپس آتے نہیں آتے وہ میرے اللہ کی مرضی ہے لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صوبہ ہم خیبر پختون خواہ جو ستتر سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں آپ کے ڈنڈوں سے آپ کی چونگیوں سے یا آپ کے ٹیئر گیس سے ڈر جائیں گے تو آپ بہت سادے لوگ ہیں پتہ نہیں ہے بائیڈن نے اور باجوین آپ کو کیا کھلایا پلائے کہ اکل سے بلکل فارغ ہیں آپ اپنی بیویاں اپنی بیٹیاں یہ پلائیں گے آپ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے جائیں گے عبادت کرتے ہوئے جائیں گے آپ ہماری طرف سے کوئی غلط کام نہیں دیکھیں گے جو غلط کرنا ہے وہ آپ کریں گے جو بتمیزی جو بربادی جو تباہی پھیریں گے وہ آپ پھیریں گے ہم نہیں آپ جہاں ہمارے کافلے روکیں گے ایک شہر ہو یا چالیس شہر ہو ہم وہی پڑاؤ ڈالیں گے آپ نے تو چھے موٹر وے بند کر دی ہیں لیکن کیونکہ عقل کی زرہ کمی ہے تعلیم کی اس سے بھی زیادہ کمی ہے فقدان تو ہے آپ اپنے ہاتھوں سے چالیس شہر بند کریں گے چھے موٹر وے بند نہیں ہے اور ایک کل آپ کب تربیلہ بھی بند ہونے والا ہے آپ کے ہاتھ سے اتنی بربادی ہونے والی ہے اس فرم سنتالیس کی حکومت سے ایکانومی آپ نے تباہ کر دی ہیومن رائٹس آپ نے تباہ کر دی امریکہ میں بدنامی آپ نے اپنی کروائی ہے بڑے آئے امریکہ کے سگے کہ جی وینٹلیٹر پہ لگے ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری اس کی بڑی بڑی باتیں ہیں یہ خواجہ عاصف یہ جعوید لطیف یہ حسن اقبال یہ مریم نواز انپڑ تو ہیں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تھک جائیں گے ہار جائیں گے ہم تھکنے والے نہیں ہیں الحمدلہ پچیس کروڑ کی عوام ہے دنیا میں سب سے بڑا دوسرا مسلمان ملک ہے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ہم دعا امران خان کے لئے مانگتے ہیں امران خان سے نہیں مانگتے مانگتے اس رب العالمین سے وہ رب المسلمین نہیں ہیں رب المتقین نہیں ہیں وہ رب العالمین ہیں جو یہاں تک لے کیا ہے جتنی زندگی لے کی ہے وہاں تک پہنچا کے رائے گا موت سے ڈراتے ہیں مار پیٹ سے ڈراتے ہیں ڈنڈو سے ڈراتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ جو ایکسپائر ٹیئر گیس شیل سے ڈراتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں سے یہ ڈرتے ہم نہیں ڈرتے یہ رویس سائیکالوجی ہے کہ جسی سے خود ڈرتے اسے ہمیں ڈراتے ہیں ہمیں کس سے ڈر لگتا ہے کہ قبر میں ہوں گے اور رب کو دینے کے لئے کوئی جواب نہیں ہو کہ عوام کو کیسے ہم نے بھوکا رنگا چھوڑ دیا امران خان ہمارا شیر دل وارئر جیل میں بے گناہ بیٹھا ہے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا اس کی بہنوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے تو کسی کی حیاء نہیں چھوڑی ہے کس کس بیوی امار تک کو مار دیا تو یہ بتا دوں کہ جو ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں پلیز ڈونٹ بودر کوئی نہیں ڈرتا آپ سے اب تو پڑچی نار کے سانحے کے وجہ سے جو تھوڑی بہت ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں شریڈز آف ڈیسنسی جو رہ گئی تھی وہ آپ کے اتر گئی ہے کیونکہ آپ انسانیت سے ہی اتر گئے ہیں سیاست تو دور کی بات ہے اور ایک لقب سیاستدانوں کے لیے سناتے ہیں کہ سیاستدان چور ہیں سیاستدان چور نہیں ہے سیاستدان دغباز ہے اپنے ہی لوگوں سے پیسے لے کے اپنے ہی لوگوں سے ووٹ لے کے اپنے ہی لوگوں سے ان کا اعتماد لے کے آپ لوگوں کو کرش کرتے ہو کیا آپ بلاول کو نہیں پتا کہ جیلوں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں کیا مریم نواز کو نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوتا ہے یا صرف اپنی صوبے کے لوگ مسلمان دوسرے کسی صوبے کے نہیں ہیں یا پاکستانی ہیں مسلمان چھوڑو کیا ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے یہ یاد رکھیں کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اب آپ کی اجازت سے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک چھوٹا سا سوٹ پاکستان آرہen کھڑا ہماریم نواز contractท arc There are a number of videos circulating on the Internet directly insulting the person of President Trump. He was said to be Pakistan's Prime Minister's first cousin, which is genetically impossible, but nonetheless, given the level of education indeedánd beloved zodari and Maryam Nawaz , am not surprised تاہران بری سhongی سیچودن کے بطری کی فرصای کرنیم اگرین سکے؟ تاہران توبید ہمولا ہے کہ اینکونی جوان کوتیار ہے میرے ایفران جوان جوتا میں جانب وائمونے مجھومی مجھوم پر رکھانے یا سکالیں انترین مجھومی جوہ پھر وہیں من خدای مجھومی تاہران جوان جوان گرہ اور افران عمروما الحالترین جوان جوان جوائے اگری ایڈیو ہے کہ ایڈیو نمی دیکی کی طیب ہے وقتی اناد جیمعان مہسر امینی ٹھٹی پر آٹھائیٰ ور ряд، انتاری ملک جومتی بھر ریتی رویگر آمینی چونک مہسر امینی جیمعان ملکتنی برسید مہسر امینی اگران تند پارستانی ایڈیو ملکتنی ایڈیو ملکتنی بھراتی جوار بڈیاتی کا مطابعت حرجا ایسی طریق الگاہ. اور اپنے بڈیاتی بئیہ مطابعت کیا. ای سمائے ملاسک جوار نیشتے ہیں. اس محافظ کا مطابعت اولاء. اور چیز سوار بکتا ہے. بنید روز کنے ہیں. بن قلード جاہاں ہماری نقل دماثوروں میںalia ژمی کار thinkers کیا کیونک مقدام ہے کہ وہ رائے گ完成 Audio quierئے민 لمDeانیں امیار کرنے – کیسے یہ پیدراء کبھیلے ہیں؟ کیسے کلیجر کبھیلے ہیں؟ نہیں کرتا ، کیسے کبھیلے ہیں؟ کیسے کبھیلے آمنین مجتمعیھی لہذا؟ کیسے کبھیلوں، جزیادیوں، جزیادیوں کا صرفحہ ملاش را ہوگی؟ کیسے کبھیلے ہیں؟ کیسے کبھیلے ہیں؟ لیکن اگرام میں اسلام آمتا ہے اچھوہ تمہارے کے لئے اندرین باستانے آمتانے ہیں تاکستانے کا سктال اندرین لگائے ہے ڈیوڑی مجھے ساکتے ہیں موسیقا 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 شکریہ جی دو ڈیفرنٹ سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات پی ٹی آئی نے نہیں سٹارٹ کی ہے آٹھ ستمبر میں آپ کو بات بتا رہی ہوں سنگ جانی کا جلسہ تھا ستمبر تھنا خان صاحب کے لیے چھے کو ساتھ کو لوگ پیر پکڑنے کے جو علمی کے سنگ جانی کا جلسہ مت کریں پنجاب میں پہلا جلسہ تھا بھی لاہور کا نہیں ہوا تھا ہاتھ پکڑے ہاتھ جوڑے اور پیر پکڑے کی آپ مات آئیں بات کریں ہم سے خان نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہیے وہ جو مانگ رہے ہیں وہ خان دے گا میں آپ کو بتاتے ہوں وہ جو مانگ رہے ہیں چلے گئے اب دوبارہ جو مذاکرات ہونے کچھ دنوں سے مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں مذاکرات اس پہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اب یہ ستھی سناتی خبر ہیں ٹھیک ہے میں جو میڈیا میں دیکھ رہی ہوں خود میں جیل نہیں کی خان صاحب سے ملنے تقریباً چار مہینے ہو گئے ہیں نہ مجھے سینئرز نے ایسی کوئی بات بتائیے میری اپنی رائے ہیں جو میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے جو میں نے میڈیا میں دیکھی ہے فیس بک پہ ہے سوشل میڈیا ہر چیز پہ ہے کہ وعدے کیے گئے ہیں جرداری سے کہ ایک سال بلاول پی ایم بنے گا اور نواز شریف سے کہ ایک سال مریم بنے گی کیونکہ اپیرنٹلی لوگ کے پاس بلیک میل کرنے والے فائلے اور ویڈیو ہیں یہ ملک کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ جس کو بانٹنا ہے بانٹ دو یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے آج بھی آئیں خان کی کلیر شرطیں ہیں میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں میں جس دن خان صاحب کو پہلی دفعہ ملی تھی جیل میں چوبیس فروری دو ہزار چوبیس کو وہی تین شرطیں ہیں خان صاحب کی اور عوض میں بھی کچھ دینے کو تیار ہے شرط کیا ہے ہمارے بچوں کو چھوڑے جو بے گناہ جیلوں میں ہیں جو ہمارے ملیٹری ٹرائلز ان کو سیویلین ٹرائلز میں کنورٹ کریں اور تیسرا جو فارم پہنٹالیس کی حکومت ہے اس کو چلتا کریں اور جو آٹھ فروری کا ریزلٹ تھا اس کے مطابق سواری فارم پہنٹالیس کی حکومت کو چلتا کریں فارم پہنٹالیس کی حکومت کو براج مان کریں ہم فریش الیکشن کریں وہ تینوں نہیں مانتے خان صاحب نے کہا کہ میری آفر ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے بھی پاکستان امپورٹمنٹ ہے کوئی ادارہ یا کوئی انڈیویجول کوئی شخص امپورٹن نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے لئے وطن امپورٹنٹ ہے تو جب وہ نہیں مانتے اب اس کا کیا علاج کریں دوسر پہلا آپ کا کیا سوال تھا آپ نے مذاکرات دونوں ہو گئے سوال آپ کے نا مذاکرات والے پیغام پہنچایا ہم کوئی مضامت نہیں کریں گے اقتدار میں آنے کے بعد نہیں وہ بات تو خود ہی کتین دفع جیل آکے پوچھ چکے ہیں کہ بدلہ ہم سے لیں گے آرٹیکل سکس لگی گی کیا نام اس بندے کا باجوہ کو سزا دیں گے نہیں دیں گے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں دیکھیں جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کی ہے باجوہ اس کا جواب کیوں نہ دے باجوہ کس خاتے میں ایک عام سیویلین سے بڑھا ہے وہ بھی سیویلین کیٹی سی پینشن لے رہا ہے وہ تو ملٹری کیٹی سی پینشن نہیں لے رہا وہ میری طرح ایک رٹائر آدمی ہے جواب دے تو وہ ہے جب تک پاکستان کی تنخواہ لے رہا تھا اور پاکستان کی پینشن لے گا جواب دے تو وہ ہوگا پوچھا تو جائے گا جی بہت شکریہ جی میں تو زندگی میں ایک دفع ملاقات ہوئی خان صاحب کی مسیس سے وہ بھی جیل میں ہوئی تھی اس دن سی ایم ہاؤسمنٹ کی باتیں سنیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں غیر سیاسی ہوں اور میں صرف اپنے خاون کے لیے بات کریں یہی کام خان صاحب کی بہنیں ڈیڑھ سال سے سرم جام دے رہی کیونکہ ایسے ایسے اوقات ہوتے تھے کہ پارٹی کا کوئی بندہ خان سے نہیں مل پاتا تھا تو ان کی بہنیں پھر ہمیں میسیج پہنچ آتی تھی اور ہمارے لیے بہت سکون ہوتا تھا بہت سٹرنگت ہمیں ملتی تھی طاقت ملتی تھی اگر کرو جلسے میں آئے شیز موسٹ ویلکم دیکھیں پارٹی کے ہم میمبر ہیں عدیدار عمریو بھائی ہیں عزرتاج ہیں یہ باقی ہیں وہ خان صاحب کی بیوی کی حیثیت سے اگر آتی ہیں شیز ویلکم ہم کبھی بھی کسی کو نہیں روکیں گے ہاں اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم پیپلز پارٹی بن جائیں گے یا ہم نون بن جائیں گے اور ہم لوگوں کے بٹوے اٹھائیں گے اور ہم بوٹ پالش کریں گے وہ کبھی نہیں ہوگا لیڈر ایک ہے وہ عمران خان بس سمپل از دار ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پولیس اور فوج کی بیوی بھی آجائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں میڈر از دار کے ساتھ بیٹھ جائیں گے میڈر از دار کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کیا آپ پیٹھ جائیں گے دوسرا یہ بتا ہے کہ جو ہیویو مشین رہے ہیں وہ تو ایک سکھوں نے خطیق آئے یا انہیں کو کبھی بند روپس کریں کیا کر دیں آپ کبھی سواجی لے لیتے ہیں اچھا میں امیر کی خوشہ دیوی کے روحال پہلے مشین رہی کا جواب دے دی پھر میں آپ کا جواب دیتی ہوں چیس سیکرٹری صاحب کی مزدر سے تو آ گیا ہے کہ گورمنٹ کی سطح پہ ایسا کچھ رہی نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں اور وہ یہ ہے کہ گورمنٹ کے جو وسائل ہیں وہ فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے لیکن اگر پرامن احتجاب راج ہو رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی راہ میں یعنی اس فنڈمنٹل رائٹس کو کل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں تو پھر فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے جو نیڈ فل ہے وہ کیا جائے گا ان سرکمسٹانسز میں پالیسی سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ گورمنٹ مشین ری استعمال نہیں ہوگی لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ فنڈمنٹل رائٹس کو انفورس کرنے کے لیے انہیں استعمال کرنا ضروری ہوا تو پھر وہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہوگی جس کی گنجائی باقی رہی ورساپ کال تو ہائی کورٹ میں کیس میں ہوا تھا اچھا دلی نے نماز دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رہلا جاتی ہے ہم پولیس لے جی لیکن ہی مشین ری تو کس طرح فنڈمنٹل رائٹس کی عدالت حالیہ کے سامنے یہ نکتہ زیر تجویز نہیں تھا کہ کیا فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے مشین کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے اس حوالے سے ہائی کورٹ کا کوئی حکم نہیں آیا لیکن میں نے آپ کو شروع میں ہی حوالہ دے دیا کہ دو ہزار بارہ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ازغر خان پنام مرزا اسلم بے اس میں خود عدالت عظمہ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فرام کرنا سہولتیں فرام کرنا پیسپل ڈیمانسٹریشنز کے لیے ہر اقدام کرنا یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ وہ مہیا کرے گا